موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم صدای حق کشمین نیوز کے معظم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی آج آپ کو میں محکمہ حوانات کے حوالے سے ایک اہم انکشفات جو میں کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے کے یہاں پہ کیا ہوا اس ویڈیو کو شروع کرنے سے قبل اپنے نئے آنے والے ناظرین کو بتا چلوں کہ حبر سے باہبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ساتھ میں دیئے گے بلائکن کو بھی ضرور دپائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والی خبر کا نوٹفکیشن ملتا رہے اس کے علاوہ آپ میری ویب سائٹ www.sadaehaqnews.com پہ بھی ویزٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا جو چینل ہے اور اخبار کے ذریعے ہم اپنے لوگوں کی جو آواز کو حکومت کے آوانے تک پہنچاتے ہیں اور اس سے بھی حوالے سے ہم نے جب ویڈیو چینل پہ دی تو نوٹس ہوا خبر پہ اور خبر پہ جب نوٹس ہوا تو یہاں پہ انکوائری آفیسر آئے اور اس کے بعد یہاں پہ کیا ہوا متاثر لوگوں کو کسی نے پوچھا پوچھا تک نہیں کیا معاملات وہ یہ آپ کو بتائیں گے جی آپ بتائیں کہ آپ کا کتنا نقصان ہوا تھا پہلے بھی میں نے آپ کی ویڈیو شیئر کی تھی اور اس کے علاوہ جو لوگ تھے ان کا کتنا نقصان ہوا تھا آپ کے قریب جو لوگیں تمام لوگوں کی آپ بتا بھی نہیں اور آپ کے پاس کسی انکوائری آفیسر نے بات کی کسی نے آپ سے پوچھا تھا پوچھا بھی یا نہیں پوچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں پہ انکوائری آفیسر صاحب آئے ہیں لیکن انہوں نے کبھی کسی متاثرین کو نہیں پوچھا ہے کہ کون کون متاثرین ہیں میرا تقریب انہوں نے دس لاکھ رویہ سے پہلے نقصان ہو چکا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب آئے ہیں انکوائری آفیسر صاحب سنا ہے لیکن کسی بزار میں کسی کو پتا نہیں چلا ہے ڈاکٹر صاحب نے چند لوگوں کو بتایا جو ان کے ہماری تھے ان کو بتایا کہ آئیں ہمارے سوارش کریں ہم کسی طرح بچ جائیں یہ نہیں ہو سکتا ہے جو ہمارے ملے میں تقریباً ایک مصری برادری کا نیاز خون ہے اس کی دو بکرین ضائع ہو گئی زاکوت آباسی کی تقریباً چار بکرین ضائع ہو گئی اور اسی طرح واجد شاہ صاحب کی دو بکرین ضائع ہو گئی اور اسی طرح اور لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے گلزار شاہ صاحب کی بھی غالے بنے گائے گلزار حسین شاہ صاحب کی ایک گائی بھی اسی طرح ضائع ہو گئی ہے یہ کوئی پوری اصرار بیماری ہے غالباً ڈاکٹروں سے آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی آپ یہ تفصیلات بتائیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی بور رہے ہیں کہ میں آڑی گیل سے آ رہا ہوں جب وہ ختم ہو چکے تھے وہ معالمیشی ختم ہو چکا تھا لیکن وہ مرضی کے معلوق ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نہ کوئی بڑا پوچھنے والا ہے کوئی پورسانِ آل ہے اس جگہ کا لیکن اس جگہ کا خدا ہی حافظ ہے کال آئے ہیں لیکن چوند لوگوں کو انہوں نے بلایا کیا ہوں ہماری سوارش کر رہے ہیں ہم بیٹھ جائیں کسی طرح لیکن یہ مناسب نہیں ہے چوند پورے بزار والوں کو انہوں نے اطلاع کرنی تھی کہ کس کس کا نقصان ہوا ہے انہوں نے کہا کہ کسی کا نقصان ہوا ہے مجھے بتائیں کہ نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے آئیں ڈاکٹر صاحب آئیں اور محفل میں ہمیں بتائیں کہ نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے دیکھیں آپ نے ان کی بات سنی ہے کہ ان کا نقصان جو لاکھوں روپے کا جو ہوا ہے میکمہی حوانات کے جو ڈاکٹر ہیں ان کی غفلت کے وعہ سے یہاں پر اتنا لوگوں کا لاکھوں روپے کے جو مال مویشی تھے وہ جا check ھلاک ہوئے اور پھر جب ہم نے اپنے چینل پہ خبر دی اس کے بعد نوٹس ہوا انکوائری آفیسر صاحب یہاں پہ آئے ان کے مطابق تو وہاں پہ چند چار پانچ لوگوں کو بٹھا کے سب اچھا کی رپورٹ دے دی گئی کہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں ظاہر سی بات اگر میرا نقصان نہیں ہوا تو میں یہی کہوں گا کہ جناب ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں جس کا نقصان ہوتا ہے پتہ بھی اس کو ہوتا ہے اس کو دکھ بھی اسی کو ہوتا ہے تکلیف بھی اس کو ہوتی ہے تو آپ وزیراعظم آداد کشمیر سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے جو ذمہ داران ہیں چیف سیکرٹری صاحب ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے چیف سیکرٹری صاحب وزیراعظم آداد کشمیر سے اپیل کرتے ہیں کہ ان ڈاکٹروں کو پابند کیا جائے لوگوں کو مال میشن نقصان ہو رہا ہے سنیا کہ یہاں پر کوئی دوائی بھی ایکر پر کی بھی دوائی فری نہیں ملتی ہے کوئی کچھ نہیں ہوتا وہاں پر یہاں پر پنگی تک نہیں ملتی ہے اور زیادہ تو زیادہ ہوئی ہے پنگی تک نہیں ملتی ہے کسی کو نہیں دیتے ہیں آتے ہیں کیا بتا کسی کو دے دیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں یہاں پر یہاں پر کچھ ہے اس طرح کی واقعات بھی پیش آئیں جو مسنوی نسل کشی ہے جو مسنوی نسل کشی جو اس کے ٹیکے لگا جا رہے ہیں جو بیسو کو بس وہی دوہ دار پاندروں سو لیا باقی جنوروں کی جو بیماری ہیں اس کا کوئی دیکھنے والا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بیماری کا پوچھنے والا تو ہے ہی نہیں جو مال انہیں کی جدو آئکیا ٹھیکے لگاتے ہیں وہ زیرے آئکیا زیرے آوانات نے اعلان کیا تھا کہ تین سو رپے سے زیادہ فیس نہیں ہے یہ پندرہ سو اہزار رپے لیتے ہیں پھر بھی وہ آئکیا قومیاب نہیں ہوتا ہے وہ معامل قومیاب نہیں ہوتا ہے اس لئے آپ سے گار رکھتے ہیں کہ ان کو پابند کیا جائے تاکہ لوگوں کو بڑے نقصوں سے بچایا جائے تو یہ آپ نے پوری بات سن لی ہم نے کوشش کیا ہے کہ عوام کی آواز کو آپ تک پہنچا جائے خلق خدا کی جو زبان خلق خدا ہے جو اس کے مظلوم کشمیری جو ہمارا جو مشن ہے کہ ظلم کے نظام کہلا مظلوم کشمیری کی آواز یہ اس لئے ہے کہ آپ تک وہ آواز وہ احساسات و جذبات جو حکومت تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اسی طرح سے کچھ لوگ مل کے جو ہے وہ اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں اور جو متاثرین ہوتے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے یہ آپ تک پوچھانا میرا مقصد تھا امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو ضرور پسند آئے گی اس ویڈیو کے پر اپنی رائے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مات بولیں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ